بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نوجوان اور ایک جوان کا ذکر ہے شہزادہ علی اکبر فقط چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہے اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے اللہم اشہد علاہا علاہ القوم قد برازہ الیہ قلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک تو خلق میں تو ہیں وہ رسول اللہ جیسے لیکن خلق میں بھی ہیں رسول اللہ جیسے خلق کی بات معمولا شاعری میں کی جاتی ہے لیکن خلق کی بات کم ہوتی ہے ہمارے ہاں جب شبیح ترین ہیں خلق پیغمبر جیسے بنس حدیث امام معصوم جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور مکرم کا اخلاق ہے انکا لعلا خلق عظیم آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر رہے لہذا حسین کے علی اکبر بھی اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر رہے تو فقط وہ چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں وہ اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں اور وہ گفتار میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں جب اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں تو کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس جوان سے میں جوانوں سے مخاطب ہوتے وے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو باپ کا عدب سیکھو شہزاد علی اکبر سے کرم نوازی سیکھو شہزاد علی اکبر سے اگر ایک فقرہ میں کہہ سکوں یہاں پر کہ شہزاد علی اکبر فقط شبیح پیغمبر نہیں ہے بلکہ نشانی پنجتن ہے در حقیقت تمام پنجتن کی مشترک نشانی ہے شہزاد علی اکبر علیہ السلام اس کی تفصیل کبھی کسی اور موقع پر آپ کی خدمت مرض کروں گا خلق و خلق اور گفتار و گفتار میں نبی مکرم جیسے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے فرشہزاد علی امام حسین کی برکت سے کیسے نشانی پنجتن ہے اس لیے کہ ہمنام علی جیبن ابی طالب ہے امام حسین نے اپنے فرزن کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا آج ہم کہتے ہیں علی اکبر پہچان کے لئے ورنہ فقط علی کہا جاتا ہے امام حسین کے ہر بیٹے کو علی کہا جاتا ہے آپ ذرا غور فرمائیے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سے زیادہ بیٹے یا ایک سے زیادہ بیٹی آتا کی آپ بلکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے اپنے دو بچوں کا لیکن امام حسین نے بلکل سیم رکھا تھا سب کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے دربارہ یزید میں اس یزید ملعون کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ جب اس نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا آج ہم سجاد امام کو لقب میں کہتے ہیں مجالس میں لیکن نام تو علی تھا نا تو اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے یہ کون مرد ہے کے جو رہ گیا ہے کہ میں علی ابن الحسین ہوں تو اسے پتا تھا کہ امام حسین کا ایک بیٹا علی کربلا میں مارا گیا ہے کہ وہ تو کربلا میں مارا گیا تھا تو یہ علی اس نے کیوں پوچھا اس لیے کہ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ دو بیٹے حسین کے دونوں کا سیم نام علی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو امام نے اس وقت یہ جملہ اشارت فرمایا کہ میرے بابا یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرتا تو سب کا نام علی رکھتا سو بیٹی عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا شبیح پیغمبر ہیں ہم نام علی ہیں فرزند حسین ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی کریمی پہنچی ہے شہزاد علی اکبر تک امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت اور علی اکبر ہے کریم علی حسین شہزاد علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر ایک واضح روشن بہت بڑا چراغ جلایا کرتے تھے جو عربوں میں اس بات کے علامت ہوتی تھی کہ جو کوئی گزر رہا ہے یہاں پر اس کے لئے دسترخان بچا ہوا ہے جیسے شہزادہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخان معروف ہے تاریخ میں دسترخان امام حسن علیہ السلام اس طرح سے تاریخ عرب میں دسترخان علی اکبر معروف ہے کہ وہ دسترخان عام ہوتا تھا کہ جو مسافر گزر رہا ہے یا جو کوئی مدینہ میں رہنے والا ہے تو وہ آ جائے وہ علی اکبر کے دسترخان پر تو ان کے گھر پر یعنی اس طرح سے کہ دور سے نظر آسکے بلندی پر چراغ روشن رہتا تھا جیسے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی تاریخ ہے تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جوان سے کیا سیکھیں باپ کا عدب سیکھیں کرم نوازی سیکھیں میں کچھ حدیث ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میں پنجتن پاک کی شبیح کو مکمل کر لوں کہ شبیح رسول ہیں ہم نام علی ہیں کریم آل حسین ہیں لہذا شبیح امام حسین ہیں فرزند حسین ہیں اور سن پایا ہے اپنی دادی فاطمہ تو زہرہ سے اٹھارہ برس کا سن ہے چاہے وہ علی اکبر کی دادی شہزادہ فاطمہ ہو یا خود حسین کے فرزند علی اکبر ہو میں نے اس کیا چودہ حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا جوانوں سے متعلق اور حضور مکرم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جوان تک دین جلدی سے پہنچا اس لیے کہ اس کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنے کے معاملے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مستحق کوئی سامنے آیا ہوتا ہے پیرنٹس تھوڑے سے ہچکے چاہ رہے ہیں لیکن جوان کا دل جلدی سے چاہے گا کہ اس کی مدد ہو جائے یہ ایک بہت کومن بات ہے اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے لہذا جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ غیر جوان کی دل پر اپنی باتیں لکھیں تم اپنا دین اس کے دل پر لکھو اس لیے کہ اس کا دل ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے جو اس پر لکھ دو کے وہ نقش ہو جائے گا بالخصوص جوانی سے پہلے بھی جو بچپن کا علم آج کل کی تو ریسرچ کہتی ہے کہ چھ سال تک جو آپ نے بچے کو سکھایا ہے اور جو اس کی عادت بنائی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے فور ایور اس لیے اس سن میں بچے کو نماز کی بھی ترقیب دیں اور ذکر اہل بیعت اتھار علم السلام میں لے کر آئیں تو حضور نے فرمایا کہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے اس تک اپنی بات جلدی سے پہنچاؤ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت چانو یہ جتنے میرے یو تشریف فرمائے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت چانو آپ نے جو کچھ اپنے آپ کو جوانی مجلسان سے شیپ دیا انٹیلیکچولی بھی اور ہیلتھ وائز بھی وہی آپ کا آگے فیوچر ہے اور اسی کیفیت میں آپ کا ذہن بھی ڈیولپ ہوگا آپ کی بڑی بھی ڈیولپ ہوگی بہت خوبصورت بات ہے حضور مکرم نے فرمایا کہ جس جوان میں غرور نہ ہو ایروگنس کیونکہ جوانی ایروگنس لے کر آتی ہے دوسرا حرام کی حوص نہ ہو اب میں کیا کروں اس کے ترجمہ میں کیسے کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس جوان کو خوشگوار تعجب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یوزول یہ ہے کہ جوان میں یا غرور ہوگا یا حرام کی حوص ہوگی خود بخود ایک ڈیولپ ہو جاتی لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے بچالے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے تعجب سے دیکھ رہا ہوتا ہے اب یہ تعجب کے لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے نہیں لیکن حدیث میں سمجھانے کے لئے یہی لفظ آیا ہے اور اسی سے متصل ایک کلام یہ ہے کہ حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے زلط و انکساری سے اپنی پیشانی جھکا دے یہ غرور کے مقابلے پر ہے کہ جو انکساری سے اپنی پیشانی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جھکا دے تو اللہ ملائکہ کے محفل مجھ جوان پر فخر و مباہد کر رہا ہوتا ہے کیا جوان ہے یہ تو یہ فقط ان جوانوں کے لئے بات نہیں ہو رہی کہ جو بھی غیر شادی شدہ ہیں ان جوانوں کے لئے بات ہو رہی ہے کہ جن کے اپنے جوان ہیں تو یہ حدیث انشاءاللہ سبھی کو شامل کرتی ہے اور چونکہ ہو سکتا ہے غرور میں کوئی بھی مطلع ہو جائے تکبر میں کوئی بھی حرام کی عوض میں کوئی بھی چلا جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس جوان کے لئے بالخصوص کہتا ہے کہ کوئی ایک تاجب ہے کیا کہنا پھر ایک متصل میدیس ہونا رہا حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر بڑھا پہ تک اس کے انتظار نہیں کرتا اسے جوانی ہی میں حکمت سے نواز دیتا یہ ساری گفتگو ہے کربلا کے دو جوانوں کا صدقہ کہ جن کا جشن آج ہو رہا ہے یوزولی آپ کو وزنم کی باتیں ملیں گی مچور افراد سے بزرگوں سے لیکن حضور مکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی جوان اپنی جوانی اطاعت میں گزارے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جوانی ہی میں حکمت سے نواز دیتا پھر وہ جو بات کرے گا وہ حکمت کی بات ہوگی کیا کہنا سبحان اللہ تو یہ میں آج کی گفتگو خاص یوت سے منصوب کرنا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا احترام رکھا ہے حضوروں کا احترام ان کے ایکسپیرینس کی ہوئے جیسے ان کے مشورے کے لئے بھی احادیث موجود ہیں اور جوانوں کے احترام ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا پوٹنشل اتا کیا کہ کاش وہ اگر صحیح رائٹ ڈیریکشن پر استعمال ہو جائے تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان اپنے اخلاق کو عدب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بناو تو اخلاق کیسے بچے گا عدب کے ذریعے عدب کیسے آئے گا میں آگے حدیث سناوں گا آپ کو کہ جوان سے کس عدب کی ایکسپیکٹیشن ہے حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جو دین لوگوں کی افواہوں سے لے گا یہی لفظ ہے وہ دین سے اس وقت نکل بھی جائے گا جب اسے پتا بھی نہیں ہوگا دین لوگوں کی افواہوں سے باتوں سے لیا تھا بس وہی دین سمجھ لیا اسی دین کو بنا لیا پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن و سنت سے لے گا تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے گا لیکن یہ دین سے نہیں اٹھائے گا یہ دین پر آئے گا جہاں فقی مسائل کی بات ہو تو فقیع عالم کی جانبے رجوع کریں جہاں معارف اخلاق عقائد کی بات ہو وہاں قرآن اور اتھنٹک آحادیث کی طرف رجوع کریں دین یہاں سے بنائے اپنی مرضی سے نہیں سبحان اللہ کیا کہنے فرمایا کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے اللہ کے سامنے جوانی ہی میں توبہ کر لے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے تو جوانوں اگر کوئی خطہ غلطی ہو جائے فوراں جوانی ہی میں توبہ اس سان سے کریں کہ یہ انتظار نہ کریں کہ پتہ نہیں جب بورا ہو جاؤں گا ابھی تو بہت زندگی باقی ہے نہیں معلوم کہ کتنی زندگی باقی ہے پہلی بار دوسرا یہ کہ ایک حدیث کا مفہم اس طرح سے ہے کہ اللہ چالیس بزرگوں کی توبہ بعد میں قبول کرتا ہے ایک جوان کی توبہ پہلے قبول کر لیتا ہے بڑے کی توبہ بھی قبول ہے لیکن جو جوان کی توبہ ہے وہ فوراں قبول ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سبحان اللہ بس میں بات کو اختتام تک لے جاؤں میرے خیال میں شاید ایک سے دو منٹ رہ گئے میرے پاس اس لئے فرمایا کہ وہ جوان کے جو توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی طرحیں جس میں پانی ہی موجود نہ ہو اب میں خاص یوت سے مخاطب ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بزرگ عطا کی ہوئے اپنی فیملیز میں غور کیجئے گا فرمایا کہ اگر کوئی جوان بزرگ کی عزت کرے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بھی اس کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی ایسا جوان اسے عطا فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا لہذا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں آپ یہ بچے کو سکھلائیں کہ ماں باپ کے اٹیکیٹس کیا ہیں اس سے سب سے بڑھ کر رہی کہ خود کر کے بتائیں جب بچے کو خود یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور ان سے کتنا تعلق میں رہتے ہیں بابل والے دینے احسانہ ہے نا یہ احسانہ اردو والا احسان نہیں ماں باپ پر کوئی احسان ہو نہیں سکتا اردو والا احسان کوئی نہیں ہو سکتا احسان یہاں پر عربی ہے یعنی نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو یہ نیکی کیا ہے حضور نے فرمایا کہ عدیث کا مفہم کہ احسان تب ہے کہ جب ان کے بولنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دو اب ان کو جوان یہ کہے کہ مولانا مجھے کیسے بڑا چلے گا کہ میرے ماں باپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے تو پھر آپ کیسے بیٹیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ایسا نہیں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا اچھا عدب کے لیے کیا میں نے اس کیا تھا نا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب عدب کرو گے جوانی میں تو اس سے اخلاق بہتر ہوگا تو عدب کیسے کریں اس کے لیے کوئی پریکٹیکل ایگزیمپل ہے مولا علی نے فرمایا کہ چار باتوں میں خاص خیال رکھو عدب کا جوان فرمایا ایک تو یہ کہ باپ سے آگے نہ چلو دوسرا یہ کہ باپ کو اس کے فرسٹ نیم سے نہ پکارو اب اگر ہم کسی کلچر میں رہ رہے ہوں کہ باپ ماں کو بھی ان کے نام سے ڈائریکٹ پکار دیا جاتا ہو تو مولا نے اس کو پسر نہیں فرمایا آپ والد صاحب کہیں ابو جی کہیں بابا کہیں جو بھی آپ کا طریقہ ہے لیکن نام سے نہ پکارو کہ ان کے آگے نہ چلو ان سے پہلے نہ بیٹھو میں فلم ہے ان سے پہلے نہ بیٹھیں ان کے بیٹھنے کے انتظار کریں ان کے لیے سب و شتم طلب نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے ان کے لیے سب و شتم طلب نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی دو تفسیر علماء نے کی ہیں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بیٹھے کو دیکھ کر لوگ باپ کے لیے یا ماں کے لیے کہیں کہ یہ کیسے تھے یہ ہے ان کے لیے سب و شتم طلب کرنا اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کریں گے تو ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو اپنے ماں باپ کے لیے یعنی کسی اور کے ماں باپ کو نہ برا کہو کبھے وہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو برا کرے بات کو سمیٹتا ہوں دیکھیں بہرحال جوانی کا پیریڈ نعمت بھی ہے اور اللہ کا امتحان بھی ہے اصحابِ کہف جوان تھے ان کا تاروح قرآن نے کروا ہے کہ وہ جوان تھے اصحابِ کہف وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے اگر آپ اصحابِ کہف کی طرح جوان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہوں گے تو ایک طرف سے امتحان بھی ہے مولا علی مرتضیٰ کا ہی فرمان بار بار یاد آتا ہے مولا فرماتے ہیں نشہ بھی جانا چار طرح کا ہوتا ہے انٹاکسکیشن جائے وہ فقط شراب کا نہیں ہے اور اس حدیث میں تو مولا نے شراب کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ وہ تو بہت ہی واضح ہے فرمایے کہ جو نشہ ہے نا وہ چار طرح کا ہوتا ہے ایک ہے مال کا نشہ بہت واضح ہے دوسرا ہے علم کا نشہ وہ بھی ایک نشہ ہے یعنی اگر کوئی علم پر غرور کرتے ہیں وہ تکبر ہو جائے خاضے وخاشے نہ بنے تو یہ علم کا نشہ ہے جب علم کا نشہ میں انسان آتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے سب کو سب سے کمتا سمجھتا ہے سب مجھ سے کم ہے فرمایے ایک ہے مال کا نشہ ایک ہے اللہ اکبر علم کا نشہ تیسرا ہے تعریف کا نشہ اگر بار بار بہت زیادہ اپریسیشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک نشہ آجاتا ہے اور چوتھا ہے جوانی کا نشہ مولا علی نے فرمایا فرمایا اقل من انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا لیں یہ کون کہہ رہا ہے جو دنیا کا خود سب سے بڑا اقل من انسان ہے یہ ازانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال ازانوں کو علی اکبر نے جگا رکھا تو شہزاز علی اکبر کے جشن کا صدقہ یہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ گئیں مولا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نشوں سے دور رکھو سب سے اقل من انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نشوں سے دور رکھے چاہے مال کا نشہ علم کا نشہ تاریخ کا نشہ جوانی کا نشہ اور میں نے ارس کیا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر تاریخ انسانیت میں اس کائنات میں کوئی اقل من انسان آیا نہیں کبھی وہ علی عالمیں جو کل ہیں اور اقل کل ہیں وہ یہ فرما رہے